بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین و ناظرین میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ چینل نظام پول لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں کلاس نمبر فورٹی ون اکتالیس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ کراس اگزامینیشن ان ڈس آنر آف چیکس یعنی کریمینل پروسیڈنگ میں سیکشن فور ایٹی نائن ایف میں جو ہے کیسے کراس اگزامینیشن یا جراب کیا جاتا ہے یہ جو سیکشن ہے فور ایٹی نائن ایف پی پی سی کا اس میں کس قسم کا جو ہے اس میں ہم کیسے کراس کریں گے مدعی پر یا کمپلیننٹ پر تو سب سے پہلے جب ایف آئی آر کرتی ہیں تو ایف آئی آر کی جو سٹوری ہے اور اسی طریقے سے تفتیش کے بعد پھر جب وہ کمپلیننٹ آتے ہیں کورٹ میں تو بار بار میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ پہلے میموری ریفریش کرتا ہے اگزامینیشن انچیف لیتا ہے اوہت لیتا ہے پہ اگزامینیشن انچیف کرتا ہے اس کے بعد وہ کراس اگزامینیشن اس پر ڈیفینس کا وصل کرتا ہے تو اسی طرح فور ایٹرین ایف میں ایڈیس آنر آف چیک میں جو ہوتا ہے اس میں جو ہے یا بانس آف چیک کیسے جو بانس ہوتا ہے اس میں آم لفظوں میں اس کو اسی طرح بولتے ہیں تو اس میں کیسے کروز کیا جاتا ہے کمپلیننٹ پر تو سب سے پہلے کمپلیننٹ جب اگزامینیشن انچیف کرتا ہے تو وہ امیجنل ایک کہانی بتاتا ہوں کہ اسی طریقے سے آم ہوتا ہے ایسی تقریبا یا جو ہماری ایکسپیرینس میں جو کیسے گزر ہیں اس میں اس طرح ہوتا رہا ہے کہ کمپلیننٹ کہتا ہے کہ فلاں عرصے سے میرے اور یہ جو ایکیوزڈ ہے اس کے درمیان کاروباری سلسلہ تا ہم کاروبار کرتے رہے اور کسی کاروباری کے دوران یا پھر میں نے فلاں بندے کے ساتھ دوستی تھی اس نے کچھ عرصے پہلے جو ہے مجھ سے کرزہ لیا یا پیسے لیے اور چھے مہینے کے لیے یا سال کے لیے یا دو مہینے کے لیے چھے مہینے کے بعد لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے بعد جب میں نے ان سے پیسے لینے کا تقاضی کیا کہ وہ پیسے آپ جو ہے مجھے واپس کریں تو وہ پھر ہیلے بہانی یا فور دیس وی ام دیٹ وی وہ ڈیلے کرتا رہا اور جو ہے وہ پیسے مجھے اس بہانی یا اس بہانی سے وہ جو ہے وہ ڈیلے کرتے رہے ہیں اسی طریقے سے بار بار کہنے کے بعد جو ہے اس نے آخر کار مجھے چیک دے دیا اور جب انہوں نے مجھے چیک دے دیا اور میں نے جب وہ چیک مطالعہ کا اپنے اکاؤنٹ میں مطالعہ کا بینک میں میں نے سبمنٹ کیا کلیرنس کے لیے تو وہ پتہ چلا کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں اور وہ جو اکاؤنٹ دیا تھا وہ اس کا اکاؤنٹ میں کوئی پیسے نہیں تھے وہ چیک بہنس ہو گیا اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تو پھر اس کے بعد میں نے جو ہے تانے میں اپلیکیشن دی اور اس کے بعد اف آئی آر کٹ گئی اور پھر جو ہے مطالعہ کا اکیوزر اس کو آریسٹ کیا گیا تو اسی طریقے سے یہ جو ہے پوری کہانی ہوتی ہے اور پھر جا کے وہ جو چیک ہیں وہ کورٹ میں پیش کیا جاتے کہ یہ وہ مطالعہ کا چیک ہیں جو جس کی جو آئی او نے ہے اس کے تفتیش کی ہے اور ساتھ ساتھ جو پولیس نے اسی وقت اس کی مشرمہ بنایا ایواتا ریکووری کا بینک جو ہم نے پیش کیا جاتے ہیں وہ اس کا تو یہ وہ بھی جو ہے کورٹ میں پیش کیا جاتے ہیں اس کے ایگزامنیشنی چیف کے دوراں وہ ایزا کیس پروپرٹی جس آپ کہہ سکتے ہیں وہ پیش کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں اہم چیز جو ہے وہ چیکس ہی ہوتے ہیں اگر چیکس اس میں اویلیبل نہ ہوتا ہوں یا نہیں ہوں تو پورے سیرے سے کیس بنتا ہی نہیں ہے اب یہ ایک اور سوال اس میں اڑتا ہے کہ یہ ضرور نہیں کہ صرف اس میں فور ایٹرین ایف کریمینل پروسیڈنگ ہو اس میں جو ہے آپ سمری ٹرائل کبھی کیس کر سکتے ہیں اور سیول ریکووری کا کیس بھی جو ہے بینک کوٹس کا بھی اس میں آپ جو ہے ریکووری کا کیس کر سکتے ہیں لیکن اس وقت جو کہ ہم فور ایٹرین ایف سے ایر پی سی کے حوالے پی پی سی ایر پی سی کے حوالے سے ہم دونوں میں پروسیڈر ہے کروس کا تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور پی پی سی جو کہ سیکشن ہے پنیشمنٹ کا وہ لگتا ہے فی آر میں تو اس پر جب ڈیفینس کانسل سب سے پہلے کروس کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے کوئی اس چند یہ کرتا ہے کہ آپ کے اور فلائن کی اس کے دوران کتنے عرصے سے دوستی تھی جان پہچانتی کب سے آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں آپ کب سے لینڈن کرتے رہے ہیں آیا آپ کے درمیان اس سے پہلے بھی پیسے لینڈن ہوا ہے آپ نے پیسے دیئے اس کو یا آپ کو انہوں نے کبھی اس سے پہلے بھی پیسے دیتے رہے ہیں اس کے علاوہ آپ ان سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب جب آپ اس کو یہ دے کہ چیک آپ دے رہتے ہیں چھے لڑکا تھا دس لاڑکا تھا تو آپ نے یہ بھی کوئی اس سے جو ہے کوئی اگریمنٹ سائن نہیں کیا کسی کو گواہ نہیں بہتے ہیں اپنے فلان شخص کے سامنے جو ہے آپ نے اس کو یہ چیک دیا تھا ایسا کوئی انڈپینڈنٹ ویٹنس آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے اور ساتھ میں آپ یہ بھی ان سے کہہ سکتے ہیں کہ جو نیکسٹ قویسٹن ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو چیک ہے یہ آپ کا اور ایکیوز کا آلڈی چونکہ لینڈن تھا اور لینڈن کے دوران جو ہے ایک دوسرے کاروبار تھا تو ایک دوسرے کے چیکس جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آتے جاتے رہتے ہیں اور یہ جو چیکس ہے اس کے خلاف آلڈی ایکیوز نے جو ہے ایف آئی آر بھی کٹوائی ہیں اور اپنے ایکاؤنٹ بھی بلوک کیا ہے کہ ان سے یہ چیکس جو ہے وہ کھو گئے تھے اس طریقے سے یہ جو چیکس ہے یہ جو آپ نے اس میں جو یہ جو آپ نے اس میں جو جو اس میں جو لکھائی ہے میں رہا کہنے کی یہ جو ہے یہ ایکیوز کی نہیں ہے کیونکہ ایکیوز جو ہے وہ اتنا پڑا لکھا نہیں ہے اور اس میں جو انگلیش رائٹنگ ہے یہ اس کی نہیں ہے یہ ایکیوز نے آپ کو لکھ کے نہیں دیا ہے یہ اس کے اس پر رائٹنگ نہیں ہے ساتھ ساتھ یہ جو سائن ہے یہ بھی ایکیوز کے نہیں ہے اس نے یہ سائن نہیں کیے اگر ایکیوز آلڈ یہ ڈیفینس آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ میرے سائن نہیں ہوئے مجھ سے چونکے کھو گئے تھے تو آپ کی یہ سائن بھی اس کے نہیں ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ جو دیکھیں اکثر چیک پہ نیچے اس کا نام بھی لکھا ہوتا ہے جو ملزم یعنی جو چیک دیتا ہے تو اکثر چیک اس کے نام جس کے ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھا ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیتا ہے اکثر ہمارے ساتھ ایک سے کچھ ایسے بھی کیسا ہے کہ وہ اس کے نام کے بھی نہیں ہوتے ہیں نام بھی کسی اور کے ہوتے ہیں لیکن وہ لائے جاتے ہیں کہ فلان نے دیئے تھے تو آپ وہ بھی کنفرنٹ کر سکتے کہ دیکھیں چیک پہ جو ہے وہ ملزم کا نام بھی نہیں ہے اکثر چیک جس کے نام کہتے ہیں اس پر نام اس کا لکھا ہوتا ہے تو یہ بھی آپ اس کو کنفرنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو کلیرنس کی بات ہوتی ہے اکثر جو کہ ہمارے پریکٹس میں آئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دس تاریخ کو ہمیں چیک دیا تھا وہ بیس تاریخ کو جو ہے پروڈیوز کرتے ہیں مطالعہ بینک میں تو آپ کو دس تاریخ کو دیا گیا تھا دس دن آپ نے اپنے پاس رکھا ایک میل اف آئی ڈی کی صورت میں آپ اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں پھر آپ نے بولا کہ بیس کو جو ہے میں نے یہ کوٹ بینک میں کلیرنس کی لیے دیا تھا اس پر بینک پر موہر ہوتا ہے کوٹ بینک کا جس دن وہ کلیر کرتے ہیں تو ایسے بھی ہمارے پریکٹس میں آیا ہے کہ وہ بیس کا بتاتے ہیں ڈیٹ لیکن اس پر پندرہ کا بائیس کا کسی اور ڈیٹ کا کلیرنس ہوتی ہے اس کا ڈیٹ جو کہ اس کے بیان سے جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتی تو وہ بھی آپ کنفرنٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ مطابقت رکھتی ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی دوسری بات یہ کہ جب وہ چیکس ہوتے ہیں ایک ہو یا دو ہو جب اس کا مشرنامہ بنتا ہے تو آپ چیک نمبر جو ہے وہ ضرور آپ دیکھیں کہ آیا وہ اس کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے کہ نہیں جو مشرنامے پر بینک کے جو چیکس انہوں نے دیا ہیں دوسری بات یہ کہ اکثر اس کی فوٹوکوپیاں بھی لگی ہوتی ہے آیا وہ فوٹوکوپی کا نمبر اور یہ جو چیک بتا رہا ہے کیا اس کے وہ بھی ایک جسے کے ساتھ ٹیلی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے اس طریقے سے آپ جب آگے بڑھتے ہیں تو آپ اس سے جو میں جو کروس کی بات بتا رہا ہوں وہ اسی لیے اس طرح ڈیفینس پر کے چونکہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لیندر میں دونوں کے ایک دوسرے چونکہ جو ایکیوز بنا ہوتا ہے اکثر ان کے اس پر پیسے ہوتے ہیں اور اسی کے پیسے کھانے کے لیے دبانے کے لیے وہ جا کے اگر اس کے کچھ شیکس ہوتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ لے لیتے ہیں اور اس کے جب اگر بجائے اس کے کچھ کو پیسے دیں انہی کو جو ہے وہ ٹرپ کر لیتے ہیں انہی پہ کیس دائر کیا جاتا ہے تاکہ اس کو اگر ہم انسائیڈ کریں تو آسانی سے ہم پیسے کو کھا سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ اس سے ڈیفینس کے طور پر بھی یہ ہی کیا سکتے ہیں کہ چونکہ آپ کو پیسے دینے تھے اس کے لیندر کے دوران اتنے پیسے آپ اس کو دینے تھے لیکن بجائے اس کے کہ آپ اس کو دیتے ہیں آپ نے اس کو پر جھوٹا کیس بنایا ہے تاکہ وہ آپ اس کے پیسے کھا سکے یا ایجرپ کر سکے تو یہ آپ کا ڈیفینس اور یہ جو ڈیفینس ہے آپ نے پر جب ایک ہی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے تو اس وقت بھی آپ نے یہ ڈیفینس لینا ہوگا اور اگر آپ کے پاس کوئی گواہی ہوتی ہے تو آپ ڈیفینس میں اس کے خلاف آپ گواہی بھی پیش کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ جب وہ چیک کنفرنڈ کرتے ہیں تو اور اس کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹری اس کے علاوہ کے اور کوئی پروف نہیں ہوتا کسی کے سامنے دیا ہو تو وہ آپ اس لیے پوچھتے ہیں کہ دیکھیں اگر دس یا بارہ لاکھ کی بات ہوتی تو لاجبی بات ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ چھپ کے نہیں دیتا ہے چیک یا چھپ کے جو ہے یہ مسئلہ نہیں ہوتا اگر وہ پیسے بھی دیتے تو دو گواہ ضرور بنا لیتے ہیں کسی کے سامنے میں اس کو پیسے دے رہا ہوں تو اس لیے آپ اس سے یہ جو میں نے پہلے کہا کہ آپ اس سے پوچھتے کہ آپ جب اس کو دس یا بارہ لاکھ روپے دے رہے تھے تو اس کا کوئی گواہ موجود نہیں ہے اس طریقے سے جو لاسٹ میں نے کہا کہ آپ کا ڈیفینس یہی ہے تو اسی طرح آپ اس سے پوچھتے کہ آپ نے جو ہے اس پہ ایک جھوٹا مقدمہ بنایا ہے اور آج بھی آپ نے جو ہے جو کوٹ میں ہے ایک جھوٹا بیان دیا ہے اس طریقے سے پھر آپ 161 کا بھی جو بیان ہے اس سے پہلے آپ اس کو بھی کنفرنٹ کر سکتے ہیں کہ آج جو بیان دیا کا ہے وہ 161 میں بھی یہی ہے کہ نہیں ہے اسی طریقے سے جب وہ مشرنامہ بن رہا تھا اس کا بھی جو بیان ہے وہ اس سے ٹیلی ہے کہ نہیں اگر وہ بھی اس سے ٹیلی نہیں کرنا چاہیے اگر ٹیلی نہیں ہوتے تو وہ بھی کنفرنٹ کر کے آپ میں جو اس میں کنٹرڈکشن ہے وہ ریکارڈ پہ لانا چاہیے تو آج کے لیے اتنا ہی جو 48NF یا ڈیسونڈ آف چیک یا ڈیسونڈ آف چیک یا ڈیسونڈ آف چیک کا تھا اس پہ میں ضرور ہی سمجھ رہا تھا کہ آپ سے کچھ لوگ کروس اگزیمینیشن کے بارے میں بات ہو جائے تو اگر جاتے جاتے میں پھر وہی اپنا اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں اور آپ اس میں پہلی بار میرے ساتھ شرکت کر رہے ہیں اور میرے کلاس میں آ رہے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس پر کمنٹس کریں بیل آئیک اٹ کو بھی پریس کریں تاکہ میرے لیکچر جو ہیں وہ آپ کو ملتا رہے آج کیلئے اتنی اجازت جاتا اللہ حافظ